شام میں وزیراعلا کی جو مصروفیات ہوتی ہیں کوئی شریف بندہ ان کا پڑوسی نہیں بننا چاہے گا گوینر خیبہ پختنخواہ کا کہنا ہے پی ٹی آئی آج کل مولانا فضل الرحمان کے ساتھ قربت بڑھانا چاہتی ہے اسد کیسر مولانا فضل الرحمان کے قریب ہو رہے ہیں اپنے صوبائی صدر سے بھی رائے جان لے کیا پی ٹی آئی کا صوبائی صدر بھی کہتا ہے کہ مولانا اچھے آدمی ہیں ان کا کہنا تھا مولانا بسط کیسر کی روزانہ پیشیاں لگوا رہے ہیں جنرل فیض نے پی پی والوں سے کہا تھا ہمارے ساتھ مل کر نون لیگ کے گرش شکن جا کسیں حامد بیر نے مزید کہا جنرل فیض بیوز پارٹی والوں کو ایک ہیتے تھے کہ آئے مل کر مسلم بیگ نون کے گرش شکن جا کسیں آپ عمران خان کو سپورٹ کریں ہم آپ کو وفاقی حکومت میں حصہ دلواتے ہیں شریف برادران کے بارے میں وہ بڑا ہی غلط سبس استعمال کرتے تھے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتیں گے جس کے بعد بیوز پارٹی کو دوبارہ جمہوریت اور آئین آدھ آ گیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم جنرل فیض کی باتوں میں آ کر پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کریں پی بی نے اور نون لیگ کے ساتھ بات چیت کر کے پی ٹی ایم بنا لی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاور سیکٹر اور ایف بی آر صحیح نہ ہوئے تو خدا نہ خواستہ ملک کی نار ڈوب سکتی ہے وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کے دوران وزیراعظم نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر بات کرتے ہوئے کہا یہ شہادت رفاقی کا بترین واقعہ اس کی مضمت کرتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں بیس بیس گھنٹے کی لوڈ چیڈنگ کا خاتمہ ہوا بجلی کے بہران کو حل کرنے کے لیے ہماری کوشش جاری ہے ہمیں بے پناہ چلنجز کا سامنا ہے بجلی کے مسئلے پر سیاست عوام کی توہین کے مترادف ہے جو لوگ آج دھڑنے دے رہی ہیں وہ سیاست برائے سیاست کر رہی ہیں پاور سیکٹر اور ایف بی آر صحیح نہ ہوئے تو اختارہ خاصتہ ملک کی نار ڈوب سکتی ہے پاکستان کے معروف ٹی وی اینکو میز بان مرہوم عمر لیاقت حسین کی بیوہ دانیا شاہ منظر عام پر آگئی انہوں نے دوسری شادی کر لی رواہ ہفتے دانیا شاہ نے چند ویڈیوز کے ذریعے تزدیق کی تھی انہوں نے اپنے وکیل حکیم شہزاد سے دوسری شادی کر لی ہے حکیم شہزاد نے پانچ مہی دو سا چوبیس کو اعلان کیا تھا کہ وہ دانیا شاہ کو عمر لیاقت کی وراست میں سے حصہ دلوا کریں گے اور اس کام کے ایوز دانیا نے انہیں دو کروڑ روپے دیئے ہیں ایک حالیہ انٹرویو میں دانیا نے انکشاف بھی کیا تھا کہ انہوں نے حکیم شہزاد سے نکاح دو سے تین ماہ پہلے ہوا ہے جبکہ ابھی شادی اور ولی ماہو نہ باقی ہے پنجاب حکومت جماعت اسلامی کی گرفتار آنواؤں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ذراعہ میں حکمہ داخلہ کا بتانا ہے کہ جماعت اسلامی کے مقامی رہنواؤں اور ورکس کی رہائے کا فیصلہ ورکس کی حکومت کی سوارش پر کیا گیا ذراعہ میں حکمہ داخلہ کے مطابق جماعت اسلامی کی گرفتار آنواؤں اور کارکنوں کو آج رہا کر دیا جائے گا واضح رہے مہنگائی اور بجڑی بلو میں ٹیکسس کے غلاب جماعت اسلامی نے 26 تاریخ سے اسلامباد میں دھرنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد پنجاب بھر میں جماعت اسلامی کے کارکنوں اور رہنواؤں کو گرفتار کیا گیا تھا پھر مذاکرات میں کارکنوں کی رہائے کا فیصلہ ہوا تھا ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل باقری کا کہنا ہے کہ ایران اسماعیل ہنیا کے قتل کا بدہ لینے کے طریقہ کار کا جائزہ لی رہا ہے میجر جنرل باقری نے کہا کہ کئی اقدامات کی جانے چاہیے اسرائیل کو پچھتانا پڑے گا اسماعیل ہنیا کی شہادت کا بدلہ ضرور لیا جائے گا اس در قبل امریکہ اخبار نے دعویٰ کیا تھے کہ ایت اللہ خائم نینی اسماعیل ہنیا کی شہادت کے فوری با ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کانسل کے انگام اجلاس میں اسرائیل پر برای راست حملے کا حکم دیا ہے وزیراعظم شہباز شریفے کا ہاماس کے سابق سربراہ اسماعیل ہنیا کی شہادت میں سہونی ریاست اسرائیل ملوث ہے اور پاکستان اس دیشت گردی کے باقی کی منظمت کرتا ہے اسماعیل ہنیا کے قاتل اور اسرائیلی جہاریت کے خلاف اتفقہ قرارداد منظور ہونے کے بعد قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ فلسطین کی زمین مقتلگاہ اور قبرستان بن چکی ہے ارطرف بکھرا خون انسانیت کو جنجوڑھا ہے چالیس ازاز سے زائد فلسطینی شہید کیا جا چکے بستیوں کی بستیاں قبرستان بن چکی ہیں جن گلیوں میں بچے کھیلتے تھے آج مہاچیخوں کی آوازیں بلند ہیں